کے علاوہ ایک ایڈی سیکیورٹیز کے سی ای او فرید عالم صاحب نے بھی مجھے جوئن کیا ہے بجٹ پر ہم بات کر رہے ہیں توقعات کیا ہیں پہلا تو بیسک قویسٹن گئی ہو رہا ہے سبھی کے ذہنوں میں ہیں ایکنومک سوے کل پیش ہوا ابھی دستاویز بھی ہم نے حاصل کر لی ہے تو فگرز تو بڑے زبردست ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں مرزا سب آپ کی طرف آتی ہوں آپ بڑے پوزیٹیو ہیں بجٹ کو لے کر اور ایکنومک سیچویشن کو لے کر کیا کہیں گے سرش پہلا تو یہ ہے کہ بجٹ تو انشاءاللہ چار بجے اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد ہی ہمیں پتہ لگے گے کہ کیا اس کے اندر عوامی بجٹ ہے یا نہیں ہے مگر کل جو ایکنومک سروے کے جو انڈیکیٹرز تھے وہ اچھے رہے ہیں اور پوزیٹیو رہے ہیں جیسے جیڈی پی کو آپ لے لی جیئے آئی ای ایم ایف ورلڈ بینک وغیرہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کی آئیدر جیڈی پی کی گروت ہوگی نہیں اگر ہوگی تو ون پرسنٹ سے اوپر نہیں جائے گی مگر ما شاءاللہ ہم نے ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ جیڈی پی جو ہے وہ ہم نے اچیف کی ہے سیکنڈ چیز یہ ہوئی ہے جو دوسرے انڈیکیٹرز ہیں اس کے اندر ہماری ایگری کلچر نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا ہے یہ بھی وہی بمپر کلپس ہیں جو کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی جن کے سمرات ہمیں نظر آئے تھے کہ جی بڑی زبردست بمپر کلپس ہوئی ہیں یہ تو بیس سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا اچھا سکس پائنٹ فور پرسنٹ ہماری گروت آئی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ کارٹن کی پرڈیکشن بڑی ہے پندرہ بیس پرسنٹ جو ہے چامل کی پرڈیکشن بڑی ہے دوسری چیزیں ہیں تو وہ تو بہت زیادہ مطلب اچھا ہے اور آج اگر میں کہوں کہ یہ ٹو پائنٹ فور پرسنٹ جو ہم نے جی ڈی پی جو اچیف کی ہے اس کے اندر ایگری کلچر کو بہت اچھا کنٹریبوشن جاتا ہے مگر ہمارا سرویس سیکٹرز اور ہمارا لارج سکیل مینیفیکچرنگ جو تھی وہ اتنی اچھی ہماری نہیں رہی گزشتہ سال جو فیسکل ایئر تھا اس کے اندر اور انہوں نے پور پرفارم کیا ہے جو ٹارگٹ رکھے گئے تھے وہ اچیف نہیں کیا مگر کچھ پوزیٹیف چیزیں یہ ہوئی ہیں ایک تو جی ڈیسپائٹ کہ ہماری انٹرسٹ ڈیٹ بہت زیادہ تھا اور ہماری امپورٹ میں کمی آئی تھی ریوینیو کا نائن ٹریلین جس کو ہم نو ہزار ارب روپے کہیں گے وہ ٹارگٹ پورا ہوا ہے جو کہ ٹو بی ویری فرنک یعنیو ڈیسپائٹ چیلنجز ڈیسپائٹ ڈیفیکلٹیز نو ہزار ارب کو اچیف کرنا جی یہ کمنڈی بل ہے جی اور دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا جو سب سے ہمیں پرابلم آ رہی تھی وہ آ رہی تھی کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا اس کے اندر بھی کمی آئی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے جی جو کہ کسی بھی ایکانومی کی بیک بون کراتا ہے کیونکہ ہماری ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے کوئی تھارٹی ون بلین کے قریب اس سال ہمیں ریمیٹنسز آئی ہیں تھارٹی بلین ہماری ایکسپورٹ رہی ہے اگر ان دو کو ہم ایٹ کرتے ہیں تو سکسٹی ون بلین کرتے ہیں مگر اس پار کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا وہ تقریباً نل رہا ہے جو ایک وقت میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ٹوئنٹی فائی بلین ڈالر کے اوپر وہ پہنچ گیا تھا لاسٹ ایر بھی کوئی آٹھ دس بلین تھا مگر اس پار کیونکہ ہم نے تھوڑی اپنی امپورٹ کے اوپر سختیاں کی ہیں جس کے اندر لگجیریس آئیٹمز جو تھے اس کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہے ٹیلی فونز جو تھے کسی زمانے میں ڈیڑھ سے دو بلین ڈالر تک پہنچ گئے تھے لگجیریس گاڑیاں ہو گئی تھی چوکلٹس ہو گئی تھی آپ حیران ہوں گی کہ کبھی آپ سپر مارکٹ پہ جائیں تو بھار کی سبزیاں اور بھار کا منڈر ووٹر بھی یہاں پہ نظر آتا تھا بلکل ایسا یہ اچھا یہ تو خیر بڑا اچھا ہوا جو کہ اس پر بابندی لگی اور یہ اس سے دوسری چیز یہ ہوئی کہ ہماری اپنی پروڈکس کرنٹ اکاؤنڈ دیفیسٹ کم ہوا جیسے بلکل ان کو بھی پروموشن ملا اچھا اس وقت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے